دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم اکثر ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیاں کے حل ڈھون سکیں اس بات کے مدنظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنشیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی 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 دوستو آج کی شو کی شروعات میں ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں ایک مالک ہے اور وہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتے تھے کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلاتے ہیں تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان دونوں پر نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی کمزور ہونے لگی تھوڑا ویک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواس بڑا گر بڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گر بڑ کر رہے ہیں اس نے بولا اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پر نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موچ پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتا نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئینہ دکھاتے کہتے ہیں یدیکی صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیری ہے تو اب مجھے بتائیے دوستوں کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے آہ بلکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہ پات پہچان لی تھی دوستوں اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں دیش میں اور جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ کس کا پیسہ جاتا ہے ہاں ہاں آپ بتائیے سرکار کا سرکار کا پیسہ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس یہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہاں ہاں بتائیے ٹاکسز بلکل صحیح ٹاکسز ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹاکس نہیں بھرتے جڑا سمال کے جواب دیجے گا انکم ٹاکس ڈبارٹمنٹ دیکھ رہا ہے یہ شو بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹاکس نہیں بھرتے تو کئی لوگ ہیں یہاں پر جو ٹاکس نہیں بھرتے دوستوں یہی سوال ہم نے دیش میں الگ الگ قسم کے لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں آپ ٹاکس بھرتے ہیں ٹاکس کس بات کا ٹاکس میرے انگے اتنا انکم بھی نہیں ہے کہ میں ٹاکس بھروں گا یہاں کمانے کھانے کو تو پورا نہیں پیٹ بھرتا کہاں سے ٹاکس بھروں گا ساہاں ٹاکس ایتھ بھی کمائی نہیں ہو کہ ٹاکس کھانس دوں گا بینڈ والے ہم کو کیا پتا ہے کہ ٹاکس کیا ہوتا ہے کس کیا ٹاکس ہے یہ آپ ٹاکس بھرتے ہیں کس چیز ٹاکس بطلب ہم ٹاکس نہیں بھرتے سر ڈرائیور آج میں ہو ڈا سزار کنو پریگ PARIK estable کہ آپ لوگ ٹاکس بھرتے ہیں نہیں ست T есте کھائی بھرتے ٹاکس نہیں بھرتے ہم چھوٹے عدetließen شخصے پائیں مجھے پائتا ہے کہ ٹاکس کھائی کو بھروں گا ٹاکس میں نہیں بھرتا ٹاکس پھلا ٹا ہم نہیں بھرتے نہیں 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 موسیقی یہاں پہ کسی نے کسی نے تو اپنا موبائل فون خریدا ہوگا موبائل فون کے جو بکسے کے پیچھے وہ پرچی ہے اس کو دھیان سے دیکھا تھا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے inclusive of taxes تو جب موبائل فون خریدا تو آپ نے بھی ٹیکس دیا سب ہی نے ٹیکس دیا اور جب موبائل فون کا بیل بھی بھرتے تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہر آدمی تو موبائل فون نہیں خرید پاتا موبائل فون کو چھوڑیے اگر آپ سوچیں آپ کی روز کی زندگی میں جن سب ہی چیزوں کا آپ پریوگ کرتے ہیں وہ کہیں سے آپ نے خریدا خریدا تو ٹیکس دیا ٹوٹپیس خریدا ٹیکس بھرا بروش خریدا ٹیکس بھرا کوم خریدا ٹیکس بھرا کھانے پینے کے چیزوں پر بھی ٹیکس پڑتا ہے جو کچھ بھی پیکیج سے آپ نے خریدا چپس خریدا پیکیج نمک خریدا چینی خریدا اس پہ ٹیکس دال خریدی اس پہ ٹیکس چائے کی پتی اس پہ ٹیکس تو ہر چیز پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہی ہے جب سب ہی نے کہا یہاں پہ کہ انہوں نے ٹیکس نہیں بھرا ان کے من میں ایک ہی سوچ تھا میری آمدنی نہیں ہے یا شاید کم ہے جس کے وجہ سے میں نے اپنا انکم ٹیکس نہیں بھرا بٹ اصل میں دو ٹائپ کے ٹیکس ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹ ٹیکس جس کا ایک اوداہرن ہے ہمارا انکم ٹیکس اور دوسرا انڈیریکٹ ٹیکس اور اگر ان آنکھروں کو دھیان سے دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایک تہائی ٹیکس کیول ہی وہ ہے جو ہماری ڈائریکٹلی انکم ٹیکس وغیرہ سے سرکار میں آپ کا پیسہ پہنچتا ہے جی 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 باقی جو ٹیکس ہے جو بڑا حصہ ہے بڑا حصہ ہے وہ اپنے انڈیریکٹ ٹیکس سے آتا ہے جو چیزیں ہم خریتے ہیں سب سے زیادہ وہاں سے آتا ہے تو دو تہائی وہاں سے آتا ہے بلکل سبے سے لے کر شام تک ٹیکس بھرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ غریب آدمی ہو امیر آدمی ہو ٹیکس بھرتا ہے بہت بہت شکریہ آمینی جی ہم سے باتشید کرنے کا thank you so much thank you تو دوستو اب میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دیش میں کوئی گھوٹالہ ہوتا ہے اور کوئی برشت نیتا یا برشت عدیکاری سرکار کا پیسہ لوٹتا ہے تو وہ اصل میں کس کا پیسہ ہوتا ہے ہم سب کا پیسہ جاتا ہے ہم سب کا جاتا ہے بلکل صحیح مجھے اکثر تاجب ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی کوئی گھوٹالے کی خبر آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑا مزہ لے کر اس کی باتیں کرتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ یار وہ دس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا کوئی بیس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا اس دفعہ جب آپ کوئی گھوٹالے کی خبر پڑھیں تو یہ جان کر پڑے کہ کسی نے ہمارے روز کی محنت کی کمائی کا پیسہ لوٹا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پر کون کون ہے جن کی پرسنل ویلت یعنی خود کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے آپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لوگ ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہیں یہاں جن کو لگتا ہے کہ ان کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے چلی دوستو اب ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں شری شبرت داس جو سینٹر فور بجٹ اینڈ گاوننس اکاؤنٹبلیٹی اس نام کی سنستہ کے ساتھ کام کرتے ہیں آئیے شبرت جی ہم نے شبرت جی کو ذمہ دی تھی کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دیش کی سمپتی یعنی ہماری نیشنل ویلت کتنی ہے بتائیے شبرت جی آپ کے خوج میں کیا سامنے آیا آمیر آپ نے ہمیں سمیں بہت کم دیا اس لئے یہ آقلن ہم لوگ پورا تو نہیں کر پائے ہیں پھر بھی دو بڑے چیزوں کا آقلن ہم نے کیا ہے ایک ہے ہائیڈرو کاربن ریزرورز جس میں آتا ہے کروڈ آئل نیچرل گیس کول اور لگنائٹ مطلب کچھا تیل کوئلہ وغیرہ اور دوسرا ہے ادھر منرل ریسورسز مطلب کھنش بھنڈار کچھ چوراسی پچاسی الگ الگ طرح کے منرل ریسورسز ہیں جس کا لگ بھگ آدھا ہم لوگوں نے اس اسٹیمیشن میں کور کر لیا ہے آدھا ہی کیا آپ نے مطلب جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر پائے اتنا ہی ڈیٹا مل رہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں مزا کر رہا ہوں میں پورے دیش کی سمپتی کا اندازہ لگانے چلیں تو اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس وقت میں آپ صرف ڈیڑے چیزوں کا اندازہ لگا پائیں تو آپ کے اس اندازے میں کیا سامنے آیا آکڑا کیا ہے آپ مجھے بتائیے آکڑا کافی بڑا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار لکھتا ہوں اس سے شروع کیجئے اب میں جب تک آپ کو نہ روک ہوں آپ اس میں اور زیرو ایڈ کرتے جائیے جب تک نہ روکیں آپ جی کچھ اور زیروز لگائیے تو یہ تو بوڑ ختم ہو گیا شبرت جی اور لگائیے اور لگا ہوں جی تھوڑا اور ایک اور ایک اور آپ سچ گئے رہے جی بس ایک اور ایک اور جی ایک اور لگا دی جی بس تو یہ کتنا بڑا آکڑا ہے مجھے بتائیے آپ یہ ہے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے پانچ ہزار لاکھ پانچ ہزار لاکھ کروڑ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آنا یہ کتنا بڑا فگر ہے اچھا ہمیں بتائیے کہ ہماری دیش کی جو آبادی ہے وہ قریباً ایک سو بیس کروڑ کی ہے تو اگر ہم اس آنکھڑے کو ایک سو بیس کروڑ لوگوں میں بانٹیں تو اس کا مولیہ کتنا ہوتا ہے چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ دوستو شبرجی کی پوری ریپورٹ آپ کو ہماری ویب سیٹ پر پڑھنے کے لیے ملے گی تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہم سب کی سمپتھی کم سے کم چالیس لاکھ ہے اور چالیس لاکھ تو صرف دو بلکہ ڈیڑھ چیزوں کے اندازے پہ ہے اگر ہم دیش بھر کی سمپتھی کا اندازہ لگائیں جس میں کروڑوں ایکر زمین ہیں سرکار کے ہاتھ میں پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں سپیکٹرم ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس دیش میں کروڑ پتی ہوں بچہ بوڑھا ہر انسان ہم سب کروڑ پتی ہیں دوستو اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمارا دیش غریب تو نہیں ہے کیوں ہیں آئیے اس کا جواب ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی دھرتی کو ترہ ترہ کے قدرتی خزانوں کا وردان ملا ہے ہماری دھرتی کے اندر ایسی قیمتی پراکرتک سمپتہ چھپی ہے جو ہم سب کی ساج ہی ہے لیکن جہاں ہمیں ایک اور یہ وردان ملا ہے وہیں دوسری اور جنتہ کے اس خزانے کو کچھ گنے چنے لوگ اور ان کی نجی کمپنیاں لوٹ رہی ہیں اس کی ایک شرمناک مثال کرناٹک کے بیلاری میں سامنے آئی پراکرتک سمپتہ سے سمرد دکشن بھارت کے اس خوبصورت علاقے کا آج یہ حشر کر دیا گیا ہے بیلاری کے پہاڑوں سے بہترین کوالٹی کا کچھا لوہا نکلتا تھا کچھ پرائیوٹ کمپنیوں نے اوید طریقے سے خنن کا پورا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا منافع بڑھانے کے لیے کئی گیر قانونی ہتھکنڈے اپنائے گئے اس گھوٹالے کی جانچ کرناٹک کے تدکالین لوکایوکت جسٹس سنتوش ہگڑے نے کی ان کی جانچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ کس طرح سے دیش کی سمپتی کو لوٹا گیا کہیں پرتبندھت علاقوں میں خنن ہوا کہیں بینا انومتی کے جنگلوں کو اجار دیا گیا اور کہیں تیسیما سے کہیں زیادہ خنن کیا گیا ان کی رپورٹ کے انسار اس گھوٹالے سے جو نقصان دیش کو ہوا اس کی قیمت ہے سولہ ہزار کروڑ رو بے سارواجنک سمپتی کو نجی سوارت کے لیے ہڑپنے کے اس طرح کے کئی ماملوں کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے جسٹس سنتوش ہگڑے نے سر آپ نے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے گھوٹالے کی جانچ کی ہے جو بیلاری مائننگ سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا جس طریقے سے وہاں ہمارے دیش کے پراکرتک سنسادھنوں کی لوٹ ہوئے جو اصل میں ناغرکوں کی سمپتی ہے وہ وشواس کے پرے ہے ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی پیسہ بنانا کسی بھی قیمت پر سرکار کو جو پیسہ اس وقت ہر ایک میٹرک ٹن کے کھنن کے لیے دیا جا رہا تھا وہ تھا صرف 27 روپے پرتی ٹن اور اسی ایک ٹن کے لیے ایکسپورٹرز مال کہاں بھیج رہے ہیں کتنی دور بھیج رہے ہیں اس کے حساب سے 6 سے 7000 روپے کمار رہے تھے جب وہ لوگ اس کام میں اترے تب کچھ نہیں تھا ان کے پاس پر دیکھتے ہی دیکھتے دو دو تین تین ہیلیکاپٹر ہوای جہاز ان کے اڑنے کے لیے رنوے سب کچھ بنا لیا انہوں نے سونے کے سنگھاسن بنا لیا انہوں نے اپنے لیے میں نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی اس میں کیا سامنے آیا کہ کرناٹک کے تین مکھے منتری دوشی پائے گئے اس میں وہ مکھے منتری بھی شامل تھے جو اس وقت ستہ میں تھے نو اور منتری بھی دوشی پائے گئے تھے اس کے علاوہ 797 ادھکاری جس میں 14 IAS افسر تھے کرناٹک ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کے افسر تھے اور کئی اور ویبھاگوں کے افسر سب شامل تھے مطلب لگ بھگ پورا پرشاسن اس میں شامل تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے اس پر انکش نہیں لگائیں گے تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے دیکھیں 1950 کے دشک میں ایک گھوٹالہ ہوا تھا جیپ سکیم اس میں دیش کو 52 لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رکم تھی پر پھر بھی آپ دیکھئے کہ 52 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور بھی کئی گھوٹالے تھے LIC میں مندرہ گھوٹالہ بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالہ نگر والا سکیم سینٹرل بینک میں ہر سال گھوٹالے ہوتے تھے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سب گھوٹالے تو باہر بھی نہیں آتے ہیں سو میں سے کوئی ایک یا دو ہی جنتہ کے سامنے آپ آتے ہیں اب 2010 پہ آتے ہیں Commonwealth Games 70,000 کروڑ کا گھوٹالہ 2G سکیم 1,86,000 کروڑ 2012 پہ آئیے Colgate گھوٹالہ 1,86,000 کروڑ اگر 1,86,000 کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ ہوتا ہے تو دیش کی ارثویوستہ پر کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1987 میں دیش کے پردانمنطری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے سورگیہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار 1 روپے گریبوں کے لیے خرچ دی ہے تو اس میں سے صرف 15 پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو 1 روپے کلو چاول دینے کی گھوشنا ہوئی ہے جس کے لیے سرکار ایک موٹی رقم خرچ کر رہی ہے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ ریپورٹ سانی شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو 1 روپے کے حساب سے چاول دینے کیلئے خرچا جا رہا ہے اس سے جو چاول خریدا جاتا ہے وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے یا جہاں اچھے چاول کی خرید ہوئی ہے وہاں اسے گوداموں سے چورا چورا کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے کیسے بچ پائیں گے ہم سر اس طرح کے گھوٹالوں کا بریشتہ چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں لانا چاہیے وہ پیسہ 85 فیصدی چورا لیا جاتا ہے دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا میرے اندازے سے تو اگر 1988 میں ایک روپے میں 15 پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے تو آج 5 روپےوں میں سے 15 پیسے پہنچیں گے یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی ہم لوگ آپ ہیلتھ کیئر کو لیجی سرکاری اسپتالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2010 میں ایک گاؤں کی مہیلہ ڈیلیوری کے لیے سرکاری اسپتال آئی اس سے پیسے مانگے گئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اسپتال نے صاف انکار کر دیا مہیلہ کے ساتھ جو ویکتی تھا وہ پیسوں کا انتظام کرنے گاؤں بھاگا پھر اسپتال والوں نے مہیلہ کو کہا کہ یہاں مت بیٹھو باہر جاؤ وہ بیچاری اس حالت میں سڑک پار کر کے باہر بس ٹاپ پر جا کر بیٹھ گئی جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت بھی پوری طرح سے کھو رہے ہیں ہم انسان سے شیطان بن رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایک سو پچیس کروڑ لوگ بے ایمان ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری میں ایماندار ہیں کیونکہ ان کے پاس بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہے آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ بھرشت ہیں تو سامنے والا انکار نہیں کرتا وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ آپ نہیں ہو کیا بھرشت ایسی سوچ بن چکی ہے یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہے میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں گے اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالچ سب سرحدیں پار کر چکا ہے سرکے اوپر نکل گیا ہے اب اور اوپر جانے کی جگہ ہی نہیں بچی آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے میری خاطر نہیں اپنی خاطر اپنے بچوں کی خاطر سر ہمیں سخت ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی جو ہمارے لوگ تنتر کو بچا کے رکھ سکیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشید کرنے کا تینکیو سو مچ سر دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی سمپتی کی چابی دے رہے ہیں وہ ہماری سمپتی کو کیسے لوٹ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میری مالک اور نوکر والی کہانی یہاں پر دیتے ہیں چوٹے سا بریک بہت جلدہ حضر ہوتے ہیں کہ ایک راجہ نے ایک چور کو سجا دی اور اس کو کہا کہ یا تو تو سو پیاج کھا یا سو جوتے کھا لیکن نیم میں اس میں کہ لگاتار کھانا رکنا نہیں بیچ میں تو اس کو لگا جوتے کون کھائیں تو اس نے کہا میں پیاج کھاؤں گا تو بھرے دروار کے بیچ میں اس نے پیاج کھانا چلو کیا دس پندرہ پیاج بڑی مسکل سے کھائر اس کے بعد اس نے کہا یا ابھی ایک دو پیاج اور کھایا تو مر جاؤں گا تو اس نے کہا رکھو 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 مجھے لگ رہا ہے جوتے کھلوں ویلکم بیک تو دوستو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا دیش تو امیر ہے پر جنتہ غریب ہے کیونکہ ہماری سمپتی کو لوٹا جا رہا ہے لیکن کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ کوئی ہتیار ہے اس لوٹ کو روکنے کا آئیے دیکھتے ہیں بات دو دشک پہلے کی ہے راجستان کے راجسمند زلے میں مزدور پریشان تھے سرکار سے ملنے والی کام کی مزدوری دینے میں ادھکاری بے ایمانی کر رہے تھے ہمیں یہ لگا کائن کائن گھر بڑے کہ کام تو لوگ کر رہے ہیں لیکن مزدوری پوری نہیں سارے راز چھپے تھے ویتن سوچی میں یعنی مستر رول میں اگر ہمیں پورا پیسہ لینا ہے تو ہم ان کاغجوں کو دیکھیں گے اور وہ کاغج کی ہمیں کوپی چاہیے کیونکہ ایکٹ بنا ہوئا ہے اوفیسل سیکریٹ ایکٹ اور اس کے تحت سرکاری دستاویج دکھائیں نہیں جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں دکھائے جاتے ہیں تو ہمارا تو بھوک اور پیاس کھانا بینا اس مسٹور میں بند ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھائیں گے بس وہیں سے لڑائی شروع ہوئی راجسمند میں سوچنا اور پاردر شتا یعنی سرکاری کام کاج میں خلے پن کی ایک مانگ اٹھی ارونہ روی نکھل ڈے اور شنکر سنگھ کے نیدرتو میں مزدور کساند شکتی سنگٹھن نے اس سنگھرش میں پہل کی اور جلد ہی فوٹو کاپی کی ایک سرل مانگ میں پورے دیش میں ایک ایسے آندولن کی شکل لی جس نے 1923 کے اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کی بنیاد کو ہلا دیا دیش بھر میں ایک لہر سی اٹھی مزدور کسان بدھی جیوی ٹریڈ یونین جن سنگٹھنائیں اور پترکار سوچنا کے ادھکار کے کانون کے لیے سڑکوں پر اتر آئے بدلاو ہوا سن 2005 میں دیش میں سوچنا کا ادھکار یعنی RTI کا کرانتیکاری کانون آیا RTI کے تحت 10 روپے کے سٹیم پیپر پر اپنے سوال لکھ کر کوئی بھی ناگرے کسی بھی سرکاری دفتر کے دستاویزوں کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے آج دیش کے الگ الگ حصوں میں ہر سال لوگ 20 سے 25 لاکھ RTI اپلیکیشن درج کر رہے ہیں سوچنا کی شکتی سے لوٹ اور بھشتاچار کو روکنے کا پریاس کر رہے ہیں دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شنکر سنگھ اور نکھل ڈے مجھے بتائیے کہ یہ جو کانسپٹ ہے RTI کا یہ سوچنا کا ادھکار ہم سب کو ملنے چاہیے دیش بھر میں ملنا چاہیے یہ خیال آپ کو کیسے آیا بہت بڑی سنگھیا اس دیش میں ایسی ہیں جو روز کے کھانے کے لیے تیہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کھانا کیسے بنے گا کام پر جاتے ہیں تو پورا پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہاں سے لوگ سوال کرنے لگے اور پہلا سوال سرکار سے پوچھا کہ آپ ہمیں کام دے رہے ہو لیکن پورا پیسہ کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کام پورا نہیں کرتے جو ہم نے کام پورا نہیں کیا وہ آپ نے کہیں ریکارڈ کیا ہوگا کہیں لکھا ہوگا تو ہم کو یہ کام دیکھنا ہے ہم کو یہ کام دیکھنا ہے وہاں سے یہ سوال شروع وہاں سے سوال ہوا کام کیا اہمیت ہے کام میں سب کچھ ہے کام میں پوری سرکار ہے کام سے چلتی ہے ان کا تو پورا کام کے بینے کچھ ہے ہی نہیں اگر محلو راسن کا ٹرک پورا گائب کرنا ہے تو آپ کا ٹرک وہاں گائب ہوگا لیکن بوکنگ گاؤں میں ہوگی آپ کسی نہیں کسی سوچو ان کو یہ اگر بتانا پڑ جائے ہم کاغج میں کیا لکھ رہے ہیں اگر یہ جنتا کو پتا لگے تو پھر راج وہ جو اندر والا حساب وہ کیسے کریں گے وہ جو فلموں میں گانا نہیں آتا ہے راج کی بات راج رہنے دو راج کی راج تو راج کا راج یہ کبھی بتانا نہیں چاہتے کیلئے کانون کیسے بنا کتنے سال لگے لیکن اس کی یہ لڑائی سروات ہم نے نائنٹی فور سے یہ چالو ہو گیا تھا نائنٹی فور سے تو ہم پریاس کر رہے تھے تب ہمیں بھی سمجھ میں آگیا اور گاؤں کے لوگ بھی کہہ رہے لگے کہ اپنے تو یہ کی بات ہے کہ جب تک کاغج بھار نہیں آئے اور جب تک ہمیں سچا ہی پتا چلے گا ہم کچھ کر رہے ہیں کاغج کچھ اور لکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک دان بتاؤں کی ایک پانچایت ہے جناوان اب وہ جنسون بھائی مان لو کی کہ بھی پورا گاؤں کو کھٹا کیا پڑ کے سنایا تو پتہ لگے لوگوں نے کہا یہ چیت ہے نہیں یہاں ایک چیک ڈیم جو پانی روکنے کے لیے بنتا ہے سیمنٹ کا چیک ڈیم میں نے کہا یہاں پہ تین بنے ہوئے تو انہوں نے کہا تین نہیں ہے ایک ہی بنا ہے تو ایک پبلک ہیرنگ کروائی اور اس پبلک ہیرنگ میں لوگ سامنے تھے اور کس کو بلایا آپ نے اور سرکار کو بلایا سرکار کے لوگوں کو بلایا اب لوگوں نے کہا یہ بنا نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو موقع پر جا کے دیکھتے ہیں تو موقع پر جا کے دیکھا تو ایک بنا وہ مل گیا پھر انہوں نے کہا دوسرا ہوا رہے تو دوسرا نہیں ہے تو اس کاغج پہ کس کے سائن ہے تو جونیر انجنیر کو بولایا تو وہ لائے اس جگہ اس ٹیم کو لیکن اسی جگہ لائے لیکن دوسرے راستے سے لائے اچھا تو پہلا باند یہ ہے دوسرا باند کہا ہے تو وہ گھوم پھر کے اسی دعا باند ہے تو جہاں چاہتے کر رہے ہیں کہ یہاں تو ہم تین دن پہلے آئے یہ تو وہ باند ہے تو میں نے کہا ہم تو ادھر سے آئے اس جونیر انجن نے کہا تو ادھر سے کیوں لائے کہ میرے کو تو یہی راستہ پتہ ہے تیسری بار تیسری نے دکھایا اور تیسری راستے سے لائے وہی باند کاغذ پہ تین باندھ ہیں کاغذ پہ تین باندھ ہیں موقع پہ ایک ہی ہیں موقع پہ ایک ہی ہے اور سارے لوگوں کے ساہ.... اور اس پک پہنچنے کے تین راستے ہیں تو اتنا سب کام کاغذ بری ہو رہا تھا میں آپ کو ایک ادار نہ بتاؤں کی وہی کاغذ والا گفلہ ہے کاغذ ایک بیلڈنگ بنے اب اس کو بک کیا تین بیلڈنگ کاغذ پہ تین بیلڈنگ ہیں کاغذ پہ تین ہیں اپس واس تے کندر ہیں اور پنچایت بھوان ہیں اور پسوچ کسل ہیں اچھا تو آپ لوگ جانچ پہ گئے ہم لوگ جانچ پہ گئے کاغذ تین ہے تو آپ دکھاؤ صحیح کاغذ دکھا دی لیکن موکے پہ دکھاؤ تو جب موکے پہ گئے تو اب بیلڈنگ تو یہ کی ہے تو اب تین کیسے دکھائیں تو انہوں نے برامدے میں دو ہیٹ کی دیوار لگا کے ایسے فٹ فٹ اور تین کمرے الگ دو کمرے الگ اور انہوں نے کہا یہ تو ایک بیلڈنگ اور یہ ایک بیلڈنگ اب تیسری کو کہاں دکھائیں تو انہوں نے فٹا فٹ جب جہاں چل رہی تھی تو اوپر کچھ بنانے لگے چھت کے اوپر تو اگلے دن آ کے دیکھا کہ اس کے اوپر اوپر لگ دیا پسوچکسل ہے اوپر والی اوپر والی پر لگا تو سومیاں ہمارے ساتھ تھی اس نے کہا پسوچکسل ہے اوپر جانوار جائیں گے کسے تو اگلے دن وہ بورڈ لیچے لگا دیا اور نیچے والا بورڈ اوپر لگا دیا جب جنتا کو اگر بتانا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں جیسے ہم سب کو پتا نہیں ہے کہ یہ گاؤں سے اس کی سٹرگل اس کی لڑائی یہ گاؤں سے شروع ہوئی تو اب تو آر ٹی آئی آ گیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو رائٹ ٹو انفرمیشن ہمارا ہے یہ انٹیلیکچولز اس کا زیادہ استعمال کریں گے یا پڑے لکھے لوگ اس کا استعمال کریں گے جو شہروں میں لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کریں گے اس میں کتنی سچا ہی ہے اس بات میں ایک ہمارے ہیں سوشیلا تیوی جی تو ایک ٹریس والے نے ان سے پوچھا آپ کتنی پڑی لکھی ہو تو انہوں نے کہا میں معمولی چوتھی پاس ہوں تو آپ چوتھی پاس مائلہ کو کیا لینا دینا ہے سوچنا کے عدیقار سے انہوں نے کہا میں میرے دس سال کے بچے کو بھی دکان پر بھیجتی ہوں دس روپے کے ساتھ تو وہ واپس آتا ہے تو میں حساب لیتی ہوں میرے نام پہ سرکار کروڑوں روپے کھچ کرتی ہے کیا میں ان سے حساب نہیں لوں گے تو یہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا حساب کیا بات اور وہ چار شبدوں میں سوچنا کا عدیقار پورا نکل کے آ جاتا ہے تو یہ عدیقار اس کے لیے بہت مطلب کا ہے کیونکہ اس کو ایک اس طرح کا اوزار ملا جو سوال کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کیول ووٹ دینے ہی بات نہیں ہے تو وہ سوال اس ویوستہ کو چالانے لگتا ہے تو مطلب ویوستہ چلانے کے لیے صرف ووٹ کرنا ہی کافی نہیں ہے میں اس کو ایک کہانی سے لنک کرتا ہوں کہ ایک راجہ نے ایک چور کو سجا دی سجا میں وکلپ رکھا اور اس کو کہا کہ یا تو تو سو پیاج کھا یا سو جوتے کھا لیکن نیئے میں اس میں کہ لگاتار کھانا رکنا نہیں بیچ میں تو اس کو لگا پیاج کھالیں گے پیاج کھانے ملی چیزیں ویسے بھی سلاد میں سبجی میں کھاتے ہی ہیں جوتے کھائیں تو اس نے کہا میں پیاج کھاؤں گا تو بھرے دربار کے بیچ میں اور ایسے ہوا اس نے کہا کہ ابھی ایک دو پیاج اور کھایا تو مر جاؤں گا تو اس نے کہا رکھو 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 بہت مسکل ہے نہیں کھا سکتا نہیں کھا سکتا مجھے لگ رہا ہے جوتے کھالوں تو اس کے جوتے پڑھنے لگے اور جوتے تڑا 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 نیئم میں لگا تڑا دس بیس جوتے پڑھے اور اس کے بعد اس کو لگا کہ اب میں مروں گا واپس وہی پورا سن ہو گیا تو اس نے رکھا اس نے کہا رکھو نہیں کھا سکتا جوتے اور تب تک اس نے مو پی اپنا ہاتھ گمیا ریشت ملا مو کو تھوڑا ریشت ملی ریشت ملا مار یہاں پڑی تو یہاں کی مار پورا نہیں پڑ گیا تو بھول گیا اس نے کہا بہت پیاج کھالوں دس بیس پیاج کھانے کے بعد واپس ریپیٹ ہویا اس نے کہا کہ میں پیاج نہیں کھا سکتا یہاں دیکھا تو تھوڑا سا ریشت ملنے کی وجہ سے بدلاؤں میں اس کی زندگی آز تک کچھ راستہ نکال نہیں پہی یہ ہندوستان کی جنتا کی بات کر رہا ہے یہ جنتا کی بات کر رہا ہے ووٹ دینے والا ہی فرسا ہوا ہے صحیح لیکن ایک چیز ہے اس میں کہ سوچنا کے عدکار سے پہلے ہم ہجاروں چتھیاں لکھ چکے تھے سرکار کو ہمارے جیسے کتنے ہی لوگ کوئی جواب نہیں لیکن سوچنا کے عدکار نے اس دفتر کو بان دیا اور ایک ایک عدکاری کی وقتی کا جواب دے ہی تیہ ہوئی ہے کہ آپ نے یدی سوچنا نہیں دی ایک مہینے کے اندر آپ کی تنخوا سے ڈھائی سو روپے روز جائے گا تو ان کو پتا ہے ہمیں پینلٹی بھی دینے پڑے گی اور سوچنا بھی دینے پڑے گی تو پہلا قانون ہے جو پینلٹی سرکاری عدکاری پر ڈالتا ہے اس کا کام نہیں کرنے کے لیے اور جنتا کروا سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ RTI جو قانون اب آ گیا ہے تو اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ غلط RTI پریشان کرنے کے لیے کسی کے خلاف RTI دج کر دیتے ہیں اس کے لیے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے RTI کو درپیوگ والی بات پر مجھے ایک قصہ یاد آیا رائستان میں عقال پڑتا رہتا ہے تو مائیگریسن بہت ہوتا ہے تو بومبے کچھ لوگ رائستان سے آئے اس میں دو لوگ تھے اس میں ایک تو بہت بڑا سیٹ تھا اور ایک بڑا گاؤں میں سمانیت پردان ٹائپ آدمی تھا اب وہ سیٹ کو لگا کہ کچھ کام نہیں مل رہا تھا اس نے صبح پھٹ پات پہ بیٹھ کے جوتوں کی بوٹ پالیس چالو کر دی اب وہ جو پردان تھا اس نے کہا کہ جوتوں کی بوٹ پالیس کیا کر رہا ارے یار یہاں کون دیکھتا ہے تو جب واپس جانے لگے تو گلتی سے اس نے ٹرین میں اس کو کہہ دیا یار دیکھو میں نے جوتوں کی بوٹ پالیس کر کے اپنا ٹائم نکالا موسیبت کر سمیتہ نکل گیا گاؤں میں کسی کو نہیں بتانا اور وہ گاؤں میں جانے کے بعد اس نے دکان لگائی کرانے کی جس نے جوتوں کی بوٹ پالیس کی تھی اب وہ سامان لے نے آیا دکان پر پردان جی سامان لے کے پیسہ نہیں دے پیسے مانگتے ہیں وہ کہ وہ بامبائی والی بات میں کر دوں کھول دوں تو اس نے کہا رہے یار رین دو رین دو اس کے بیٹے نے کہا یہ کیا چکر ہے تین چار بار سامان لے گیا پیسے دیتا نہیں ہے اور آپ اس سے پیسے مانگتے نہیں ہو تو اس نے کہا بیٹے ایک بڑی دکت ہے کیا دکت ہے کہ میں نے بامبائی میں جوتوں کی بوٹ پالیس کر کے اپنا ٹائم نکالا اور وہ اس کو پتا نہیں تو اس نے کہا اب کے وہ آئے نا تو آپ اندر چل جانا میں بیٹھوں گا تو باپ کو اندر کر دیا بیٹے سامنے بیٹھ کے وہ آیا پردان جی انہ نے کہا کہ تمہارے پاپا کا ہے کہ پاپا تاز نہیں ہے بھولو کیا ہے کہ انہوں کو سامان لینا ہے تو لے جاؤ پرانے پیسے بھی دے جاؤ دو ڈھائی جارے پر باقی ابھی میرے باپ نے بڑی مسکل سے جوتوں کے بوٹ پالیس کر کے پیسے کمایا پھوکوٹ میں نہیں آتا ہے اب یہی تو بات تھی جس سے وہ بلیک میل کر رہا تھا غلط کام جب میں نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بلیک میل کیسے کریں گے بلکل نکل جی مجھے بتائیے آپ لوگ ایک اور سٹرگل شروع کر رہے ہیں ایک اور آپ لوگ نے سٹرگل شروع کیا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے یہ ویسے بہت مہتبون قانون ہے جو ایک طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ آر ٹی آئی پارٹ ٹو ہے جی کیونکہ ہمارے لاکھوں شکایت ہیں کہ ہمارے گیس کا سلنڈر نہیں ملا ہماری سڑک نہیں چل رہی ہے ہمارے پبلک ٹوائلٹ چل نہیں رہے ہمارے سکول میں ٹیچر نہیں آتے وہ سب شکایت ہے جی اب شکایت کرو تو کچھ ہوتا نہیں تو آپ کا وہ جانکاری مل رہی ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اس لئے اس کو ایک شکایت کرتا نیوارن قانون چاہیے جی اور وہ ایسے جگہ چاہیے یہ نہیں کہ وہ دور جانا پڑے اور اس کے پچاس بیان دینے پڑے اور پھر کورٹ جانا پڑے اور سالوں سال ہی چلتے رہے اور سالوں سال چلتے رہے تو یہ قانون کے تحت کیا ہے یہ قانون میں کیا ہے کہ وہ ویکتی اپنی پنچائت میں جا کے کسی بھی ویبھاگ کی شکایت کر سکتا ہے تو بجلی ویبھاگ ہو یا راشن کا ہو یا ٹرانسپورٹ کا ہو یا ایکسائز کا ہو یا سکول کا ہو وہ ویکتی جائے گا اپنی پنچائت کی کھڑکی میں وہ عرجی دے گا اس کی ایک سنوائی بلوک میں ہوگی جہاں سارے ویبھاگ کے لوگوں تو دوسری ہے اس کی سنوائی تیسرا ہے اس میں بہت مہتپون کہ اکیس دن میں جواب لکھت جواب ملنا چاہیے اور یدی یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو جیسے آر ٹی آئی ایکٹ میں ہیں کہ اسی عدیقاری کے اوپر پینلٹی لگے گا یہاں پچاس ہزار روپے تک کا پرافدان ہے پینلٹی کا تو وہ جرور باندے گا ان سارے عدیقاریوں کو جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہے اس کی سنوائی بھی ہوگی اور اگر وہ صحیح کمپلینٹ ہے تو وہ درست بھی کی جائے گی وہ ایک جواب دہی کا یہ بل کا نام کیا ہے ہم اس کو سادارن بھاشا میں شکایت کرتا نیوارن قانون کہتے ہیں گریونس ریڈریسل ایکٹ یہ شہروں کے لیے بھی لاغو ہوگا بلکل شہروں کے لیے لاغو ہے دیش بھر کے لیے لاغو ہوگا تو اگر میں شہر میں بھی ہوں تو یہی طریقہ ہے میرا کمپلینٹ کرنے کا بلکل واسطہ میں جنتہ سشکت ہوں گے اور جنتہ اپنے کام خود کروا سکتے ہیں کسی نوکر کے بھروسے نہیں نکھل جی شنکر جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کا آپ کے کام کو ہم سلام کرتے ہیں اور ساتھی آپ کے ان ہزاروں ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا بڑا سنگرج کیا ہے دوستو آر ٹی آ کی طرح ایک اور طاقتور ہتھیار بھی ہے جو فیلحال دیش کے صرف ایک راجع کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے دیش بھر میں ہر سال راجع سرکاریں جنتہ کی بھلائی کے لیے الگ الگ یوجنائے بناتی ہیں کروڑوں روپے ان یوجناؤں پر خرج کیے جاتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ ایک رہ سے بنی رہتی ہے کہ ان کا لاب جنتہ تک پہنچا ہے یا نہیں کیونکہ جو کاغذ یہ بتاتے ہیں کہ فائدہ جنتہ تک پہنچ چکا ہے یا نہیں ان کی جانچ بھی سرکاری اورٹرز دوارہ آفیسز میں بیٹھ کر صرف کاغذوں پر ہی ہوتی ہے اس وجہ سے زمینی حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی لیکن آندھ پردیش راجع سرکار نے سرکاری کاغذوں میں چھپے ان رہیسیوں کو چنتہ کے سامنے لانے کا نشجائے کیا سن 2009 میں شروع ہوئی اس پرکریہ کے انترگت گھر گھر جا کر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہیں سرکاری یوجناؤں کا پیسہ ملا ہے یا نہیں سرکاری آنکڑوں میں کتنا سچ ہے اور کتنی ملاوت اس کا تورنت پتا چل جاتا ہے کاغذوں میں لکھے جھوٹ کو جن سنبائی کے ذریعے ورشت سرکاری ادھکاریوں کی موجودگی میں سارے گاہ والوں کے سامنے رکھا جاتا ہے دوشی ادھکاریوں کو وہیں سزا سنائی جاتی ہے اور ان سے گبن کیے پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ پرکریہ اتنی کارگر اور لوگپریہ ہے کہ آج نرے کا پینچن پلان وارٹرشیڈ مینجمنٹ جیسی کئی جن کلیان کی یوجناؤں کی اسی پرکار جانچ کی جاتی ہے اور جنتہ دوارہ سرکاری کاغذوں کی زمینی جانچ کی اس پرکریہ کو سوشل آڈٹ یعنی ساماجک انکیکشن کہا جاتا ہے آندھ پردیش سرکار نے جن جانچ پرکریہ کے نشپکش سنچالن کے لیے SSAAT نام کی ایک سوطندر سنسطح بنائی ہے کوئی بھی سرکاری ادھکاری سوشل آڈٹ کی پرکریہ میں دکھن نہیں دیتا اور اس سنسطح کی سنچالک ہے سومیا کدامبی دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سومیا کدامبی جی سومیا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کا آندھ پردیش میں یہ ساماجک جانچ یہ سوشل آڈٹ کس پیمانے پر ہو رہا ہے پورے راج میں ہو رہا ہے انفاکت مہینے میں قریب ایک سو بیس ساماجی کانککشن ہوتا ہے اتنے سالوں میں جو یہ سوشل آڈٹس آندھ پردیش میں ہوئے ہیں اس میں کیا کیا بہار نکلا آج تک قریب دو سو کروڑ سے اوپر سرکار نے مانا ہے کہ پیسے کا میسیوز جو ہے ہوا ہے اور وہ پھر واپس بھی اور اس میں سے قریب پچیس سو تیس کروڑ کے بیچ پابلک ریکاوریز ہوئے ہیں ایسی کیس ہے جہاں لوگوں نے پچاس پچاس روپے رشوت دیا ہے تو کھلے آم وہ پچاس روپے واپس اس کو دیا جاتا ہے جسے وہ روپے لیے گئے اچھا پبلک لی وہ ایک در بیٹ گیا لوگوں میں کہ میں پیسے کھاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا پکڑا جاؤں گا اور اتنی بوری طریقے سے پکڑا جاؤں گا کہ میں سب کے سامنے مجھے میری ناک کٹے گی میری بیزتی ہوگی مجھے بتائیے کہ اس دوران گورنمنٹ اوفیشلز جو پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کام کر رہے ہو سرکاری آپ غلط کام کر رہے ہو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج تک ہم نے قریب تین ہزار لوگوں کو برخاص کیا ہے پانچ ہزار لوگوں کے خلاف ڈسپلینری ایکشن اور سسپینشنز یہ تو بہت بڑی بات ہے سنے جی ویسے تو جنتا جانچ ہر جگہ ہونا ضروری ہے اور شاید کاغزوں پر ہو بھی رہی ہے پر آندر پردیش میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہاں اتنے اچھے نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں ساما جی کنکیکشن کے لیے شاید دو چیزیں بہت مہتوبون ہیں کیا ایک یہ ہے کہ راجنیتک منشا چاہت ہو چاہت ہو کہ یہ ہو اور دوسرے طرف پرشاسنک ایک اچھا ہو تو آندر پردیش میں یہ منشا دکھائے گئی نکل جی اس طرح کی سوشل آڈٹس کی کوشش راجستان میں بھی تو کی گئی تھی وہاں پر کیا ہوا راجستان میں شروعات ہوئی سوشل آڈٹ کی اور لگاتار ایک بہت بڑا ویرود بھی کھڑا ہوا اور سرکار اس ویرود کے سامنے جھکتی رہی تو کون نہ کر آ رہا تھا مطلب جو سرپنچ تھے وہ سرپنچوں نے سٹرائک کیا سارے کے سارے گئے اسیمبلی کے سامنے اور کہا کہ یہ بند کرنا چاہیے گرام سیوکوں نے وہاں سٹرائک کیا لوگوں کی پٹائی ہوئی جگہ جگہ ہائیوے بلوک ہوئے چار چار ایمیلے بیٹھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ راجنیتک دل کے جو نیتہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ساماجے کنکیکشن بند کرو اور یہاں جہاں سپیشل آڈٹس ہوئے تو وہاں ایک ایک کروڑ تک کا گھوٹالہ نکل کے آیا تو سپشت ہو رہا تھا کیوں نہیں ہونے دیرے تھے جی میں سمجھ رہا ہوں دوستوں جیسے سوامیہ جی نے سمجھایا کہ اس کے لیے راجنیتک منشا یعنی political will ضروری ہے سوامیہ جی آپ بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں آپ کو یہ کام کرنے کی پریڑنا کہاں سے ملی دوہزار چھے تک میں ایمکی ایس ایس کے ساتھ مستور کسان شکتی سنگٹان کے ساتھ راجستان میں کام کرتی تھی ہم ایک گاؤں میں تھے بہت بڑی مئیلہ تھی اس مئیلہ کے گھر میں گئی اس نے کہا کہ روٹی کھاؤ گی بہت بھوک لگی تھی میں نے کہا ہاں بالکل تو اس کے پاس ایک مکے کی روٹی تھی اور مجھے کہا کہ دیکھو میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو اس میں آدھا تم کھالو آدھا میں کھالوں گی کھاتے کھاتے اس کے چولے کے طرف میری نظر بڑی اور چولے کے اوپر ایک سیریز اوپ ڈاٹس تھے بندیاں جو وہ اس سوٹ کے ساتھ مطلب را کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے بندیاں لگائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی آپ نے یہ کیوں لگائے ہیں تو انس نے کہا یہ جو جتنی بندیاں ہیں میں نے اور میرے پتی نے اس کھول میں کام کیا تھا دونوں انپڑ ہیں ہمیں یہ انداز نہیں تھا کہ ہم کتنے دن کام کریں گے اور ہمیں کتنا پیسہ ملنا چاہیے میرے پتی نے ایک طریقہ نکالا انہوں نے کہا کہ روز شام کو جب آئیں گے تم ایک بندی اپنے طرف سے لگا لینا اپنے لیے اور ایک بندی میرے لیے لگا دو تو میں نے کہا کہ اسکول کا کام تو چار سال پہلے کتم ہو چکا ہے چار سالوں میں آپ کی پیمنٹ نہیں ہوئی تو اس نے کہا نہیں پیمنٹ ہوئی لیکن آدھا دیا ابھی بکایا ہے پھر اس نے کہا اپنے فائل میں دیکھو لکھا ہوگا سرپنسہ بہت بھلے ہیں گرام سے وقت بھی بیچارہ بہت اچھا ہے تو وہ کہتے کہ پیسہ بھی آیا نہیں جس دن پیسہ آ جائے گا پیسہ مل جائے گا فوری ارز شیئے دویٹڈ تو بی پیڈ چار سال اس نے انتظار کیا کہ اس کو پیسے ملیں گے اس کا پتی مر گیا اور وہ جو پیسہ تھا وہ آنے نہیں والا تھا بیاییی ہے مرے ہاتھ میں کاغل سے کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا ایک کے پیسے بکایا ہے کچھ نہیں تھا کیا تھا کیا ہزار Play ہزارہ ملہ چار سال تک اس نے اپنے گھر کی پوری لپائی کی تھی اس نے وہ سٹریپ ایچی ہے کیا تھا اگر وہ آج بھی انتظار کر رہی ہے اور اگر وہ مر بھی گئی اس کا پیسے نہیں ملے this is a story across the country کس سے کھا رہے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے I mean for me whenever I see these kind of cases I feel imagine a dead body lying in front of you اور لوگ گد اور چیل کے جیسے اس سے نوچ رہے ہوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح اندر پردیش میں یہ سوشل آڈٹس ہو رہے ہیں ویسے آپ کے راجعے میں بھی یہ صحیح معنوں میں ایمانداری سے ہوں تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ووٹ فور چینج اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پہ مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا ایک شونیا تین دو تین شونیا چار آپ کے سمرتن کو راجعے سرکاروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے دوستو یہاں پر ہم لیں گے چھوٹے سے بریک جب باہر آتے ہیں آپ کی جیب میں کچھ گرتا ہے آپ کے پرس میں زیادہ پیسے آجاتے ہیں یا آپ ہیرو لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہیروین لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو کیوں لوگ کرتے ہیں وہ شدہ سے کرتے ہیں شدہ سے کرتے ہیں تو ہم دیش کے لیے کیا کرتے ہیں شدہ سے شونیا ویلکم بیک تو دوستو آر ٹی آئی اور سوشل آڈٹس ہم نے دو ہتیار دیکھے جن سے برشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑی جا سکتی ہے ان کا استعمال یہ پکا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم اپنی سمپتی دیتے ہیں وہ اس کی لوٹ نہ کریں لیکن کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے پیسے کا خرچ کس طرح سے ہو یہ آپ خود ہی طے کریں کم سے کم اپنی لوکل ضرورتوں کے لیے اپنے علاقے کے بجلی پانی سڑک روڈ لائٹنگ گٹر سرکاری سکول جیسی سوویداؤں کے لیے ہم لوگ کرنا چاہیں گے یہ فیصلہ تو کاش آپ کیرل کے کسی گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ادھکار کیرل کے گاؤں کے لوگوں کے پاس موجود ہے کیرل راجے میں گرامین علاقے وکاس کی سیڑھی پر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے اڈاٹ گاؤں ایک زمانہ تھا جب یہاں کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے باہر سے ٹینکر مانگوانے پڑتے تھے لیکن آج یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپیوں کی لاغت سے اڈاٹ گرام پنچائت نے وارٹر پیوریفائر لگا لیا ہے ساتھ ہی گاؤں میں نہ بجلی کی سمسیاں ہے نہ سڑکوں کی گٹر سے لے کر سواثتھ اور ساف سفائی سے لے کر شکشاتر ہر کشیتر میں سبھی سوویدھائیں موجود ہیں آئے دن اس گاؤں کو انعاموں سے نوازا جاتا ہے لیکن کیسے ممکن ہوا یہ سب صرف ایک سوچ سے کہ جنتہ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کیسے کرنا ہے یہ بھی وہی سب سے بہتر جانتے ہیں اسی سوچ کے تہت کیرل میں راجے سرکار کے ذریعے خرچ ہونے والے پیسے کا ایک دہائی سیدھے گرام پنچائتوں کو دیا جاتا ہے اور وہ بھی بینا کسی شرط کے پنچائتیں اس پیسے کے خرچ کا فیصلہ گرام سبھا کے ذریعے کرتی ہیں علاقے کا ہر ایک ووٹر اس گرام سبھا کا سدسیہ ہوتا ہے اور اسے اپنی بات اس بیٹک میں رکھنے کا ادھیکار ہوتا ہے گرام سبھائیں اپنے لیے یوجنائے بناتی ہیں اور خود اپنے نرنے لیتی ہیں اس کے لیے انہیں کسی بھی سرکاری ادھیکاری کے آگے ہاتھ نہیں فیلانے پڑتے بلکہ سرکاری ادھیکاری گرام پنچائتوں کے نینترن کے اندر کام کرتے ہیں اس طرح لوگ اپنی ضرورتیں تیہ کرنے کا ادھیکار اور انہیں حاصل کرنے کی طاقت پا چکے ہیں دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شری ٹی آر رگونندن جو آئیس افسر رہ چکے ہیں اور پنچائیتی راج اس وشے پر انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے رگونندن جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا پتائیے کہ کیرل میں جیسا ہو رہا ہے ویسا باقی راجی میں کیوں نہیں ہو رہا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ وکی اندری کرن چاہیے مگر ہمارے ستھر تک وکی اندری کرن کرو مجھے تھوڑا ادھیکار زیادہ دے دو میں کسی میں اپنی نیچے تو کسی کو نہیں دو اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر ہر راجی میں وہ عبچارک طور پر پورا ادھیکار جتنا سمبیدان میں دینا چاہیے اتنا تو وہ دے چکے مگر ارتھ جوستہ دینے میں کچھ ہی راجی ہے مطلب پیسہ پنچائتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا اس لیے وہ اتنا اپیوگی نہیں ہے اور کیرلہ میں یہی فرق ہوا ہے کیرلہ میں برجٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ نو سو پنچائتوں میں سے کتنا پیسہ ہر پنچائت میں جائیں گے اور وہ پیسے بھی اس میں کوئی نربند نہیں ہوتا ہے تو نربند کس قسم کے باقی راجوں میں کیا کس قسم کی روک لگا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نر ای جی کا پیسہ ہے یہ ہیلتھ کے لیے ہے یہ سکول کے لیے ہے تو پنچائت کو کھلی چھوٹ نہیں ہوتی کہ ہم فیصلہ کریں کہ بھئیہ یہ پیسہ ہمیں کہاں استعمال کرنا ہے ہماری کیا ضرورت ہے یہی ہوتا ہے باقی راجی زیادہ تھا دوستو ہمارے ساتھ یہاں شائنہ پروین ہے جو بیہار میں مہیلہ سرپنچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں شائنہ جی ویسے تو قانونن ہر پنچائت میں گرام سبا ہونا ضروری ہے آپ کے انبہو میں کیا کیا دکتیں آتی ہیں اس کام میں گرام سبا میں جو باتیں ابھی راجونندن جی کہہ رہے تھے تو ایک تو بیوستہ گر جو کمیاں ہیں رہ گئی ہیں جن کی وجہ سے گرام سبا میں یہ کہا جاتا ہے لوگ انٹریسٹ ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف کیا ہوتی ہے کہ گرام سبا میں اور جو چونے ہوئے پرتینی دی ہیں کچھ دھارنوں کو چھوڑ دیں تو وہ خود کو جن سے وقت نہیں مانتے وہ مالک کے روپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جنتہ کو وہ سمجھتے ہیں یہ یاچک ہیں لینے والے ہیں تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ برابری کے کہیں نہیں ہیں گرام سبا میں اور وہاں پہ یہ چاہتے ہیں گرام سبا نہ ہو عموماً گرام سبا کاغذی زیادہ ہوتے ہیں صرف کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہو گئی گرام سبا اور یہ سیڈ کے گئے اور میں ملیدار بات آپ کو بتاؤں کہ جو راشن کی دکان ہوتی وہاں ریجسٹر رکھے ہوتے ہیں آپ راشن لینے آئے ہیں آپ کو کہیں گے ہم راسن نہیں دیں گے جب تک آپ اس ریجسٹر پہ ہستاکچر نہیں کرو گے اچھا ان کی مضبوری ہے وہ ہستاکچر کریں گے تو راشن ملے گا اب ان میں وہاں پہ وہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کس چیز کا ہستاکچر ہے بعد میں پتا چلتا ہے یہ کہ وہ تو گرام سبا کا ریجسٹر تھا تو وہ بھر گیا اس چکر میں وہ ہو گئی اکورم پورے ہو گئے آپ کے گرام سبا ہو گئی دوستو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ قانون جو حق جو ہتیار جنتہ کو دیا گیا ہے اس کو اس طرح سے کمزور کیا جا رہا ہے رگوندن جی یہ تو ہو گئی گاؤں کی بات شہروں کے لیے ایسا کوئی طریقہ ہے کوئی قانون ہے جہاں جنتہ خود اپنے لیے جو لوکل یا ستھانی معاملوں میں فیصلہ کر سکتی ہے نرنے لے سکتی ہے جیسے کہ سٹریٹ لیمپ بنانا ہے کوئی سڑک ریپیر کرنی ہے ایسا کوئی طریقہ قانون ہے ہے مگر اتنا شکتیوت نہیں ہے جیسے کہ گرام سبا ہے تو کیا ہے وہ قریب دس سال پہلے کندر سرکار نے ہر راجی سرکار سے کہا کہ دیکھئے ہم شہری جگہوں کے لیے ہم کافی پیسہ دیں گے مگر دو تین شرط کیا شرطیں ہیں انہوں نے ایک قانون بھی بنا لیا تھا ایک موڈل قانون انہوں نے بنا لیا نگر راجبل تو جیسا گاؤں میں پنچائتی راجبل ہے ویسے ہی شہروں کے لیے نگر راجبل پاس کرنا ہوگا راجے سرکاروں کو یہ شرطی اور اس میں کیا تھا کہ ہر رستے میں ہر ٹولے میں جہاں پر ایک پولنگ بوت کا جگہ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ محلہ سبا بنائیں اور محلہ سبا میں مطلب ہر ایک انسان جو اس محلے میں رہتا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہوگا یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم پیسہ نہیں دیں گے اب کیا ہو رہا ہے راجے سرکاریں کیا کر رہی ہیں راجے سرکار نے نام کے واسطے کچھ ایسے قانون بنا لیا ہے انیس راجیوں میں یہ قانون بنا لیا ہے تاکہ پیسہ مل جائے تاکہ پیسہ مل جائے تو چیک لیس میں ٹک مارک ہو گیا اور پیسہ آ رہا ہے مگر وہ راجیوں میں کیا وہ محلہ سبا ہو رہا ہے نہیں یعنی تو بلکل انلنگن ہو رہا ہے اور کیندر سرکار بلکل اپنا آنکھ بند کیے گئے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں بہت لاکھوں کروڑوں روپے ابھی اربن ایریا میں خرچ ہو رہا ہے جس میں لوگوں کا کچھ بھی کوئی بھی بھاگی داری نہیں ہے تو ایک طرح سے آپ اور میں جو اربن ایریاس میں رہتے ہیں ہم بلکل سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں کیونکہ ہم بھاگی داری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں مگر آپ کے لیے اور میرے لیے ہمارے شہروں میں یہ ویوستہ نہیں ہیں اور ہم اس پر دباو بھی نہیں ڈال رہے ہیں دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو جیسے گرام سبا کا عدی کار ملا ہے ویسے ہی شہر میں ہمیں محلہ سبا کا عدی کار ملنا چاہیے جس سے ہم اپنے علاقے کے ستانی مددوں پر لوکل مددوں پر خود فیصلے لے سکیں اس لوگ تنتر کا ایک حصہ بن سکیں اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ہمارے ووٹ فور چینج کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پہ مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیہ شونیہ ایک شونیہ تین دو تین شونیہ چار آپ کے سمرتن کو الگ الگ راجی سرکاروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک اور یہ اچھا موقع ہے مسٹ کال دینے کا کوئی کہتا ہے نرندر موڈیب ٹھیک کر دیں گے کوئی کہتا ہے آروند کیجریوال کر دیں گا کوئی کہتا ہے راحل گاندھی کر دیں گا بحث تو یہ ہے بحث یہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا لوگ شاہی میں ہم کہہ لیتے ہیں مگر ہم وہ مسیح ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نکال ایسے مسیح نہیں آئیں گے ویلکم بیک دوستو ہمارے ساتھ ہیں شری شیلیش گاندھی جو دیش کے انفرمیشن کمیشنر رہ چکے ہیں شیلیش جی آپ ہمیشہ اپنا ایمیل ایک خاص طریقے سے ختم کرتے ہیں مجھے بتائیے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے اس کے لاسٹ لائن ہوتی ہے میرا بھارت مہان نہیں ہے میرا بھارت مہان نہیں ہے پر یہ دوش میرا ہے کیونکہ ہم لوگ شاہی جب کہتے ہیں لوگ شاہی کا مطلب ہے لوگوں کی شہن شاہی ہر آدمی کو لگنا چاہیے کہ وہ شہن شاہ یا بیگم ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے سمویدھان میں دھارہ 51A میں جیسے ہم فرنمنٹل رائٹس کہتے ہیں فرنمنٹل ڈیوٹیز بھی ہیں جس کا ہم قریب ذکر ہی نہیں کرتے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ اپنا سمویدھان میں ہے تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم سب ذمہ داریں کہ وہ ذمہ دار ہے بھارت کی لوگشاہی میں جو لکس ہیں جو تکلیفیں ہیں اس کے لئے وہ ذمہ دار ہے سیلی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب ہم برشتہ چار کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری جو انگلی ہے وہ اٹھتی ہے نیتاؤں پر یا ایڈمنسٹریشن پر آئی ایس آفیسرز ہیں یا آئی پی ایس آفیسرز ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ برشت ہیں ہم بڑے دود کے دلو ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے جنتا کو یہ ایک طرح سے انٹریسٹنگ لگتا ہے یہ کہا نہ کی کرپشن مند کر دو مگر اس کے پیچھے کئی نہ کئی کھٹنا پڑے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ یا بیگم ہیں جی تو بادشاہ یا بیگم کو کچھ کرنا پڑے گا میرے حساب سے ہو یہ گیا ہے کہ ہم بڑے آلسی ناغرک بن گئے ہیں میں نے سرویکشن کیا تھا جس میں میں نے یہ پایا تھا کہ کم سے کم آٹھ گھنٹا ہر بھارتی ناغرک آلوچنا کرتے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہ پولیس ہفتہ کھاتی ہے یہاں کا چیف منسٹر ایسا ہے پراثن منتری تو بولتا ہی نہیں ہے الگ الگ چیزیں ہم لوگے الگ الگ چیزیں ہم دے کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ چھے سے آٹھ گھنٹا ہر مہینے کرتے ہو قوایت اسے کچھ بدلا کیا تو کہتے ہیں نہیں میں پوچھتا ہوں اس سے بدل سکتا ہے کیا تو کہتے ہیں نہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں کیوں کیوں کرتے ہو تو بہرحال وہ بھی کر لیں مگر میں کیا کرتا ہوں میں نے کوشش کر کے اس دیش کو کچھ فرق کرنے کی کوشش کی کیا میں کہتا ہوں مہینے میں دو گھنٹا کم سے کم تے کر لیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کریں گے دیش کو سوچ کے دیش کے بارے میں سوچ کے اگر اور کچھ نہیں کرنا ہے تو ایک IT application ڈال دیں جس بارے میں انہیں کوئی تکلیف ہے وہ اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ جنہیں ناز ہے ہند پر انہیں کچھ تو کرنا پڑے گا لوگشاہی میں تو یہ کہتے ہیں کہ government of the people for the people by the people لوگوں کی جن ایسی تو کوئی سرکار دکھائی نہیں دیتی مجھے میں ڈھونٹا ہوں تو تو ہے کیا یہ چونکہ ہم ووٹ کرتے ہیں چونکہ ایک سمفیدھار ہے ہم کہتے ہیں یہ لوگشاہی ہے سچ پوچھی یہ ووٹ شاہی ہے ابھی current اگر میں political scenario لے لوں تو زیادہ تر بحث کیا ہوتی ہے لوگوں میں کوئی کہتا ہے نرندر موڈیب ٹھیک کر دیں گے کوئی کہتا ہے ارون کیجریوال کر دے گا کوئی کہتا ہے راحل گاندھی کر دے گا بحث تو یہ ہے بحث یہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا لوگشاہی میں ہم کہہ لیتے ہیں مگر ہم وہ مسیح ڈھونڈ رہے ہیں ایسے مسیح نہیں آئیں گے لوگشاہی میں ہم سب کو کرنا پڑے گا بلکل سے ہم کریں گے نہیں تو لوگشاہی ہوگی نہیں اس دیش کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہماری سرکار کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ واری ہے ہم نہیں کریں گے علوشنا کرتے رہیں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا اور واپس وہی دور آتا ہوں جو میں نے کہا کہ گلتی ہم سب کی ہے کہ ہم زمیدار ہی نہیں لے رہے ہیں یہ کسی نے کہا تھا کہ جب میں اٹھا اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا میں نے آئینے سے دھول پوچھنے کی کوشش کی اور کوشش کرتے گیا شام ہو گئی پھر بھی وہ دھول نکل نہیں رہی تھی آئینے سے آئینے سے جب رات ہوئی تو دھیان آیا کہ دھول تو میرے چہرے پہ تھی آئینے پہ نہیں تھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنے دیش میں کچھ نہیں ہونا ہے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مندر مسجد گر جا گھر میں جاتے ہیں جب باہر آتے ہیں آپ کی جیب میں کچھ گرتا ہے آپ کے پرس میں زیادہ پیسے آ جاتے ہیں یا آپ ہیرو لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہیروی لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو کیوں لوگ کرتے ہیں وہ شدہ سے کرتے ہیں شدہ سے کرتے ہیں اس کا کوئی ڈائریکٹ ریزلٹ آپ دیکھتے نہیں ہے تو ہم دیش کے لیے کیا کرتے ہیں شدہ سے شنیا کوشش کر کے دیکھلیں شدہ سے ہی سہی کہ ہم ہمارے دیش کے لیے ایک مددہ لے لیں گے اور اس مددے کو پرسیو کریں گے چاہے سکسیس ہو نہ ہو بلکل صحیح کہ آپ نے ہم ہر ایک انسان اگر ایک مددے کو لے کر چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو ہم اس کو اپنا لیں ایک ماں کی طرح ہم اس کی دیکھ بال کریں اور تب تک ہم اس پہ لگے رہے ہیں جب تک اس چیز کو ہم سالو نہ کریں تو ہمارا دیش سچموت بڑی آپ بہتر ہو سا سہلی جی بہت شکریہ آپ سے باتشک کرنے کا میری آپ سے ایک گزارش ہے جو آپ جو لاس لائن لکھتے ہیں نا اپنی ایمیل پہ خط پہ اس کو تھوڑا چینج کریے اور ہم سب اپنا ایسے ہی کریں گے کہ میرا بھارت مہان شاید نہیں ہے لیکن ہوگا بہت جلد ہوگا اور اس کو میں بدلوں گا اور ہم سب بدلیں گے دوستو یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے ناغرک کی کہانی دکھانا چاہتا ہوں جس نے ایک مدے کو اپنایا بیہار کے مظفرپور زلے کے رتنولی گاؤں کے سنجے سانی کو روزگار کی تلاش دلی لے آئی تھی بطور الیکٹریشن وہ دلی میں کام کر رہے تھے جب بھی گاؤں جانا ہوتا تھا تو بہاں پر نرے گا جیسی سرکاری یوجناوں میں چل رہی دھاندلے بازی کی باتیں بھی کانوں میں پڑتی تھی سنجے کو گاؤں کے لوگوں کی پریشانیاں ستاتی تھی ایک بار وہ پڑوس کے سائبر کیفے میں تھے اور سنیوک سے ان کا پریچائے انٹرنیٹ کے جادو سے ہوا انگریزی اور کمپیوٹر سے اپرجت ہونے کے باوجود سنجے اپنے گاؤں کی نرے گا سکین کی ساری جانکاری نکالنے میں سفل ہوئے سوچنا سے لیس سنجے نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا گاؤں میں ملی جانکاری کا زمینی حقیقت سے ملان کیا تو نرے گا میں چل رہے گبن کا سبوتوں سمیت خلاصہ ہوا سنجے نے لوگوں کو سنگٹھت کرنا شروع کیا اور ان کے حق کی مانگ کی ایک بار پھر ٹیکنالوجی سنجے کے لیے وردان بنی لوگوں تک پہنچنے کے لیے آواز دے نام کی ایک ویب سائٹ کی پرسارن کی سوویدھا کا سہیوگ سنجے کو ملا آس پڑوس کے پیتالیس گاؤں میں اپنا حق پانے کی ایک لہر شروع ہو گئی ایک عام انسان نے ٹیکنالوجی دوارہ ملی جانکاری کو جن جانچ کی پرکریا سے ملا کر اپنے علاقے میں کرانتھی کی مشال جلائی سنجے ہجاروں لاکھوں روپے گھوٹالا ہو رہا تھا آج وہاں ایک روپے بھی نہیں ہیلنے دے رہے یہ مزدور ہے موسیقی ویلکم بیک دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شریمتی عرونا روئے عرونا جی آئی ایس افسر رہ چکی ہیں لیکن انہوں نے آئی ایس کی نوکری چالیس سال پہلے چھوڑ کر اپنی پوری زندگی ساماجک سنگھرشوں میں لگائی ہے اور آر ٹی آئی کو ہم تک پہنچانے میں ایک بہت ہی اہم بھومکہ نبھائی ہے عرونا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا آپ کا اس دیش کو اس دیش کے نوجوانوں کو کیا سندیش ہے میں تو ابھی آزاد ہندوستان کے ساتھ ساتھ بڑھی ہوئی ہوں اور مجھے تو اب تو گاؤں میں سب لوگ مجھے نانی بلاتے ہیں تو یہ دی میں اپنے جوان بچوں کو بتاؤں ایک تو نیراشا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ بہت نیراشاوادی ہو گئے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں اتنا بڑا دیش ہے اتنے گھوٹالے ہیں بری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو بدل کیسے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ہر ایک انسان کر سکتا ہے اور گاندی جی تین چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا کہ سنگھرش سیوہ اور نرمان تینوں مہتوپون ہیں تو ہمارے جوان بچوں میں یا تو سیوہ کا بھاو یا نرمان کرنے کی شمتہ یا سنگش کرنے کی ہمت ضرور ہوگی تینوں میں سے ایک ہونی چاہیے ایک تو ہی ہے اور تینوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے جب سنگش کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں یا میرا دماغ میں ایک قسم کا اداسپنا آتا ہے تو سیوہ سے میں بہت شکتی شالی ہو جاتی ہوں ہمارے راجتان میں جب ہم کسی کو سیوہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اُلٹا جواب دیتے ہیں میرا سیوہ کرنے کے بعد وہ کہیں گے مجھے کہ آپ نے سیوہ کرنے کے لیے موقع دیا اس کے لیے شکریہ میں کہتی تھی سیوہ بھی میرا کیا اور مجھے شکریہ کیوں دے رہے ہو تو انہوں نے کہا وہ موقع بہت محتوپون ہوتا ہے کیونکہ اس سیوہ کے بھاونہ میں میں بھی شد ہوتی ہوں سرکار کی ویوستہ اور ساماج کی ویوستہ ایک امورت بڑی چیز نہیں ہے اس میں حصے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک حصے کو چلاو تو دوسرے حصے چلنے لگ جاتے ہیں میرے سامنے جو ہے اس کو میں چلاوں گی تو یہ پورا دیش بھی بدلے گا اور ہر چیز بدلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے آنے والی جو پیڑیاں ہیں وہ سکشم ہیں اور کر سکتے ہیں پوری آشا ہے مجھے جوان بچوں کو آج دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے کر پائی یہ بچے کریں گے آج کیا کیا بات ہے ووہ تینکیو رنجی تینکیو سیمجھ تینکیو رہی تینکیو رہی تو دوستوں آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جس قانون کے بارے میں نکھل جی نے ہمیں بتایا پبلک سروسز گریونسز ایکٹ یعنی کہ شکایت کرتا نوارن قانون ہمارے دیش میں لاغو کیا جائے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ووٹ فور چینج اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کر کے اس نمبر پر ایس ایم ایس بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات شونی چار اس ایس ایم ایس کو بھیجنے کا خرچ پانچ رپے ہیں آپ چاہیں تو ہمارے اس سوال کو سمرتن مسٹ کال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے ٹول فری یعنی مفت نمبر ہے ایک آٹھ شونی شونی ایک شونی تین دو تین شونی چار آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھٹا ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ اس سنستہ کو دیا جائے گا سوسائیٹی فور رورل اربن اینڈ ٹرائبل انیشیٹیف یہ ایک ایسی سنستہ ہے جو الگ الگ مدوں پر اٹھارہ راجیوں میں زمینی بدلاو کے لیے کام کر رہے لوگوں اور سموہوں کی مدد کرتی ہے اگر آپ اس سنستہ کو اور بھی سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسیس بینک شاکہ پر جمع کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسر بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسیس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ایر ٹیل مانی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ دے سکتے ہیں اس بارے میں جانکاری اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ریلائنس فاؤنڈیشن بھی اس وشے کے لیے ایک کرو روپیوں کا یگدان کرے گی جو اس سنستہ کو دے دیا جائے گا ریلائنس فاؤنڈیشن ستے میں وجہتے کی فیلانترپی پارٹنر یعنی جن کلیان سیوگی ہے ہماری ویب سائٹ www.satyemevijate.in پر آئیے اور آج کے اس مدے پر اور ادھک جانکاری پائیے اس وشے کو اپنا سمرتن دیجئے اپنے سوچ وچار ہمیں بتائیے آپ کی باتیں سننے کا مجھے انتظار رہے گا دوستو آج کے شو کی شروعات میں نے ایک کہانی سکی تھی اور انت بھی میں ایک کہانی سے ہی کرنا چاہوں گا ایک سجن بنارس پہنچے سٹیشن پر اترے ہی تھے کہ ایک لڑکا دوڑتا وہ آیا ماما جی ماما جی لڑکے نے لپک کر چرنچ ہوئے بے پہچانے نہیں بولے تم کون میں منہ آپ نے پہچانے نہیں مجھے منہ بے سوچنے لگے ہاں منہ بھول گیا ہے ماما جی خیر کوئی بات نہیں اتنے سال بھی تو ہو گئے ہیں تم یا کیسے ماما جی بولے میں آج کل یہ ہی ہوں اچھا ہاں ماما جی اپنے بھانجے کے ساتھ بنارس گھومنے لگے چلو کوئی ساتھ تو ملا کبھی اس مندر کبھی اس مندر پھر پہنچے گنگا گھاٹ سوچا نہا لیں کیوں منہ نہا لیں ضرور نہیں ہے ماما جی بنارس آئے اور نہائیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ماما جی نے گنگا میں ڈپکی لگائی ہر ہر گنگے باہر نکلے تو سامان غائب کپڑے غائب لڑکا منہ بھی غائب منہ اے منہ مگر منہ وہاں ہو تو ملے وے تولیہ لپیٹ کر کھڑے رہے کیوں بھائی صاحب آپ نے منہ کو دیکھا ہے کون منہ وہی جس کے ہم ماما ہے میں سمجھا نہیں ارے ہم جس کے ماما ہیں وہ منہ وے تولیہ لپیٹے یہاں سے وہاں دوڑتے رہے منہ نہیں ملا بھارتیہ ناغریک اور بھارتیہ ووٹر کے ناتے ہماری یہی ستیتی ہے مطروں چناؤں کے موسم میں کوئی آتا ہے اور ہمارے چرنوں میں گر جاتا ہے مجھے نہیں پہچانا میں چناؤں کا امیدوار ہونے والا ایم پی مجھے نہیں پہچانا آپ رجیہ تندر کی گنگا میں ڈپکی لگاتے ہیں باہر نکلنے پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کل آپ کے چرن چھوٹا تھا آپ کا ووٹ لے کر غائب ہو گیا ہے ووٹوں کی پوری پیٹی لے کر بھاگ گیا ہے سمسیاؤں کے گھاڑ پر ہم تولیا لپیٹے کھڑے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں کیوں صاحب وہ کہیں آپ کو نظر آیا ارے وہی جس کے ہم ووٹر ہیں وہی جس کے ہم ماما ہیں پانچ سال اسی طرح تولیا لپیٹے گھاڑ پر کھڑے بیچ جاتے ہیں دوستو یہ تھی کہانی مشہور لکھک شری شرد جوشی کی جو انہوں نے قریباً پچیس سال پہلے لکھی تھی تو دوستو eternal vigilance is the price of democracy لوگ تنتر آزادی مفت میں نہیں آتی ہمیں ستر کرنا ہوگا چوکرنا رہنا ہوگا نگرانی کرنی ہوگی اور لوگ تنتر میں بھاگ لینا ہوگا جائے ہند ستیمیو جائے تے موسیقی 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 مٹ بھڑک میرے دل یوں خود پہ نا گررہ تُو ہی تھا نہ سمجھ اسے جو دے دیا تُررہ تتنگ 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 دب دب دررہ کون ہے مداری اہاں کون جمورہ تتنگ 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 دب دب دررہ کون ہے مداری اہاں کون جمورہ جنتا کا ہے یہ تنتر جنتا ہی اس کا منتر جنتا ہی راجہ پرجام داری اور جمورہ یہ دیش ہے سوکنکر یہ ملک ہے سوکنکر مجھ کو ہی پورا کرنا ہر کام ادھورہ اب پی کے نہ جھومے کوئی ستنا کا دھتورہ تتنگ 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 دب دب دررہ کون ہے مداری اہاں کون جمورہ تتنگ 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 دب دب درہ کون ہے مداری اہاں کون جمورہ موسیقی موسیقی